سر آپ یہ بتائیں کہ ان میں اسے ٹاپ پیرنٹ کولز ہیں اور سب سے بڑی بات جو ہے یہ ٹوٹلی وارٹرکروو ہے سر آپ اس کی بارانٹی کے باران بتائیں ون کول کے اوپر آپ کو مل جاتی ہے کہ اس پر یہ چیز ہو گیا سر ٹاپ پیرنٹ اور باقی بارانٹس کی اترائیس بھی بتاؤ جائیں ٹاپ سپیٹ جو ہے وہ اس کی چامل سپائی ناظرین آج میں آپ کوئی کیسی الیکٹرک بائٹ سے متعارف کروانے جا رہا ہوں جو کہ ایک چار سے ایک سو پچاس کلومیٹر بہ آسانی سفر تہہ کر سکتی ہے اس کی پرائیس کیا ہے اور اس کی سپیسیفیکشن کیا ہے آئیے شاپ کے مینیجر کے پاس سلتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں جی ناظرین میرے ساتھ اکنیشن ہائی سپیٹ کے مینیجر عمران صاحب موجود ہے آئیے تمام تر تفصیلات انہی سے جانتے ہیں السلام علیکم صاحب سلام علیکم و سلام سر کسے ہیں آئیے ہمئی سفائن سر آپ یہ بتا ہے کہ آپ کے پاس کن کون سر ویرینٹ موجود ہے ہمارے پاس ٹیل جی ہائی سپیٹ کے اشتراط سے جو چار ویرینٹل ہم نے مارکٹ میں لانچ نیا ہے اس میں رمائی تی حنڈر ہے رمائی فائنڈر ہے رمائی سیکنہ ہنڈر اور رمائی نائن ہنڈر ہے ہزار وارٹ وارہ سو وارٹ ارہ سندرہ سو وارٹ اور ٹاپ ویرینٹ جو ہمارا ہے وہ دو ہزار بہت میں ہیں ایسر آپ یہ بتائیں کہ ان میں اسے ٹاپ ویرینٹ کھول سے ہیں اس میں ٹاپ ویرینٹ جو ہمارا وہ آر ایم آئین ہنڈڈ ہے جو دو ہزار بہت میں ہیں اور ٹو سفٹی کیجی کریگن کپیسٹی کے ساتھ تقریباً تین یونٹس کے اندر وہ ایر دیڑھ سو کلومیٹر کی مائلی کر رہا ہے ٹاپ سپیڈ جو ہے وہ اس کی سیونٹی فائی ہے ایسر آپ یہ بتائیں اس کی فیچرز کیا ہیا ہے اس کے فیچرز بڑے اٹریکٹیب اور سوکسٹی کریٹری چیز کے فیچرز ہیں اگر گاڑی کو آپ اس کو ڈسپلی ہے میں اگر آپ اس کی ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑی 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 صورت لائٹس وغیرہ لگی ہوئی ہیں لائٹس ہیں اور اس کے بعد اس کا ٹیوب لیسٹ آئر ہے جو بارہ ایچ کے اندر ہیں اور اس کی جو روڈ کلیرنس ہے وہ بہت نیٹ ہے وہ بہت اثر کمپنیز ہے اور یہ آل ٹائپ آف روڈ کے اوپر یہ بہت نیٹ ہے اس کی جو ہے کلیرنس ہے روڈ کی اس میں آپ کے اپسن ڈاؤنس جو بھی آتے ہیں اس میں کھچ نہیں ہوتی نیچے والی بڑی جو ہے اور سب سے بڑی بار جو ہے یہ ٹوٹلی واترکھوگ ہے آپ اس کو بلکل بے فکر ہو کر بارش میں یا کھڑے پانی میں اس کو آپ جلا سکتے ہیں اس کا جو ریزیسٹنس پاور ہے وہ ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ کی ہے اگر آپ اس کو ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ تک کی اگر آپ اس کو ڈیپ وارٹر کے اندر آپ اس کو رکھ کر اس کو ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ تک کھولڈ کر سکتی ہے تو اس بیس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا جو ٹاپ ویرینٹ ہے ٹاپ ویرینٹ کے علاوہ تمام جتنے بھی ویرینٹ ہیں ٹیل جی ہائی سپیڈ کے اس طرح سے جو لوگ جو ہیں وہ سارے ہی جو ہیں وہ واٹر پروف کلاتے ہیں سار اب یہ بتائیں اس کی بیٹھے کتنا یونٹس میں فول چارج ہو جاتی ہیں سب سے چھوٹا ویرینٹ جو ہے وہ آر ایم ای تری ہنڈڈ ہزار ووٹ میں ہے اور ٹاپ ویرینٹ جو میرا جو ہے ہمارا جو ہے وہ دو ہزار ووٹ میں تمام جو ہے ان کی چارجنگ ٹائم جو ہے وہ تقریباً سیم ہے تین سے چار گھنٹوں میں وہ چارج ہو جاتی ہیں باقی جو یونٹ پنزپشن پاور جو ہے اس کی وہ بھی ڈیفرنٹ ہے جو چھوٹا ویرینٹ ہے آر ایم ای تری ہنڈڈ ہے وہ تقریباً ڈیٹ سے دو یونٹ لیتا ہے آر ایم ای تری ہنڈڈ کی فائی ہنڈڈ کی اور اس کے بعد پندرہ سو ووٹ سے دو ہزار ووٹ سے ہے وہ تین یونٹ پنزپ کرتا ہے سار آپ اس کی ورانٹی کے بارے انبتا ہے ورانٹی ورانٹی ہے سوال آپ کا اچھا ہے اس کی سپیسیفک ورانٹی کوئی اکیلی موٹر کی نہیں ہے بیٹریز کی بھی نہیں ہے اس کی فیچرز کے اندر ورانٹی مبتود ہے اس系ی بھی ورانٹی طریقہ کی ورانٹی ہے اس کے ریم ورانٹی ہے اس کے بیٹریز کی ورانٹی ہے موٹر کی ورانٹی ہے اور اس کی ڈیوڈگ سٹوپ thì从 tenωاز پ Pepper coz 15amس compliqué تمام کی ورانٹی اboagle آپroyد اس کی اوقاتوں سے مبتند نہیں ہے اگر کوئی بھی چیز بغیرہ ہوتی ہے تو آپ کو سپیر پارٹ خراب ہو جائے تو یہ مارکیٹ سے مل سکتا ہے یا صرف آپ کی شاپ سے ملے گا ابھی اتنا یہ ریر نہیں ہوئی مارکیٹ میں اتنا عام نہیں چیز نہیں تو اس کی اویلیبیلیٹی نا جس آوٹلیٹس کے اوپر ہوتی ہے جیسے ہمارے پاس جتنے بھی ویرینٹس ہمارے پاس ہیں اس کی تمام کی اویلیبیلیٹی جو پارٹس کی ہے وہ آوٹلیٹس کے اوپر ہنڈر پرچنٹ اوکی ہے اگر کوئی بھی چیزیں ڈیمیج بغیرہ ہوتی ہے تو آپ کو اون دا سپورٹ ون کال کے اوپر آپ کو مل جاتی ہے کہ سر یہ چیز ہو گیا اس میں کوئی ٹائم ٹیکنگ پیریڈ نہیں ہوتا کہ ایک ہفتے بعد آئے گی ہم بک کروا دیتے ہیں ایسا کوئی سین نہیں ہے آپ کو اون دا سپورٹ اون دا پوائنٹ آپ کو مل جاتی ہے ایسر آپ یہ بتائیں پاکستانی سڑکو اور موسم کے لحاظ سے الیکٹرک فائی کی کردگی کیسے ہے فیلڈ میں کمپیٹیٹر تو بہت سی ہیں لیکن کیونکہ ٹیل جی ہائی سپیڈ کو پاکستان میں ورکنگ کرتے ہوئے تیس سے پینتی سال ہو گئے ہیں اب وہ تیس سے پینتی سال کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اسی بیس پہ ہے کہ سیونٹی سی 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 سے لے کر بی ویلز لوڈر اور اس کے بعد پر سپورٹ اور ہیوی بائیس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے جو الیکٹرک بائک جو متعارف کروائی ہیں تو اس میں اپنی ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ روڈز سے ہم بہت بھی آگاہ ہیں کہ ہمارے روڈز کیسے ہیں تو اس کی جو روڈ کلیرنس ہے اس لیے انہوں نے باقی تمام جتنی کمپنیز ہیں ان سے الگ ہی کی ہے کہ وہ روڈ کلیرنس بہت نیٹ ہے باقی آپ موسمی تبدیلی کے لحاظ سے بات کریں تو اس کے اندر جو بیٹریز ہوتی ہیں وہ گرافن بیٹریز ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور خاص طور پر ملٹان کو جو ہمارا کمپریچر جاتا ہے 50 پلس تو اس میں جو پہلے دو یہ ہے کہ اس میں بڑی کارگرک ثابت ہوتی ہیں یہ اور اس میں فرینلی ثابت ہوتی ہیں اس میں یہ برکنگ جو ہنڈر پرشنٹ کا پری ہوتی ہے ایسا ٹاپ ویرینٹ اور باقی ویرینٹس کی پرائس بھی بتا دیں اس میں یہ ہے کہ ٹاپ ویرینٹ سے پہلے ہم شروع جو سمال ویرینٹ سے کر لیتے ہیں رمائی 300 جو غالباً دس سال سے لے کے پندرہ سولہ سال تک کے لیے لیڈیز کے لیے اور بچوں کے لیے ہے وہ ہزار ووٹ میں ہے اور وہ ہے وہ تھری کلرز میں ہے ہر ویرینٹ سے ہے وہ تھری کلرز میں ہے اور کلرز وہ مختلف ہیں اس کے کسی میں وہ کبھی تمام کلرز مل جاتے ہیں کبھی یہ ہے کہ اس میں تھری ہنڈر میں وہ کلر نہیں ہے وہ سیون ہنڈر میں ہے سیون ہنڈر میں نہیں ہے بڑے اچھے اچھے تیکٹیف کلرز ہیں اس میں جو ہزار ووٹ جو ہے وہ ہزار کلومیٹر مائلیج اس میں دیتی ہے ہزار کلومیٹر جو ہے وہ سو کلومیٹر کی مائلیج ہے اس میں ایک لاکھ پچاسی ہزار کلومیٹر کی مائلیت ہے اس کے بعد پھر آ جاتا ہے اس سے بڑا ہزار کلومیٹر کی مائلیج دیتا ہے مائلیج ایک سو چالیس کلومیٹر دیتا ہے ون چارج میں اور اس کی کیمت جو ہے وہ دولہ کسی ہزار روپے پھر جو ٹاپ ویریانٹ ہے وہ ہمارا رمائی نائن ہنڈر ہے اور وہ دیڑھ سو کلومیٹر کی مائلیج دیتا ہے میکسیمم سو پیڑ اس کی سیونٹی فائیو ہے اور وہ تین لاکھ پچیس ہزار روپے موسیقی